سنن نبی دعوت کتاب الصلاة سنن نسائی کتاب الصلاة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس بارے میں اس کے اعمال کے حوالے سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ فِرْ اللہ عز و جل فرشتوں سے یہ فرمائے گا وَهُوَ اَعْلَمْ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام معاملات سے بخوبی واقف ہیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے نے نمازوں کو مکمل طور سے ادا کیا ہے یا اس کی نمازوں میں اس کی فرض نمازوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے اگر وہ نمازیں مکمل ہیں اس بندے نے کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں باقی رکھی ہے تو ایسی صورت میں ان کو مکمل مان لیا جائے ان کو مکمل تسلیم کر لیا جائے اور اگر ان فرض نمازوں کے اندر میرے بندے سے کوئی کوتاہی واقع ہو گئی ہے میرے بندے سے کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو گئی ہے میرے بندے کا ذہن نماز پڑھتے ہوئے بھٹک گیا ہے یا اور کوئی لغزش واقع ہو گئی ہے جو ایک انسانی فطرت سے دور نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اندرو حل عبدی من تطوع کہ دیکھو ذرا بندے کی نام عمال کے اندر دیکھو کہ بندے کی نام عمال میں نفل نمازیں ہیں کی نہیں ہیں فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ حکم دیتے ہوئے فرمائے گا کہ ذرا دیکھو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ پتا ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے یہ بات فرمائے گا اگر بندے کے پاس نفل نمازیں موجود ہیں اس نے نفل نمازوں کا احتمام کیا ہوگا نفل نمازیں ادا کی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ کہ یہ جو فریضے میں فرض نمازوں کے اندر میرے بندے کے اندر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں میرے بندے کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں کچھ نقص رہ گیا ہے کچھ غلطی رہ گئی ہے کچھ لغزش رہ گئی ہے تو ایسی صورت میں ان نوافل کے ذریعے سے ان کو مکمل کر دو پھر یہ پوری اس کی نمازیں فرائض اور نوافل یہ مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اعمال کو اسی طریقے سے وزن کیا جائے گا اور آگے بڑھائے جائے گا تو یہ سنن نبی دعود اور سنن نسائی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اس دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی تو نماز کے سلسلے میں ایک انسان کو ایک مومن بندے کو ایک اللہ والے بندے کو نماز کے حوالے سے بہت زیادہ متحمس ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ نماز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے نمازی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کافروں سے ممتاز کرتی ہے کافروں سے الگ کرتی ہے نمازی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے اور ہمیں بے دینوں سے الگ کرتی ہے لہذا تیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ایک بندے کو چاہیے کہ نمازوں کا خاص طور سے احتمام کرے اور مزید پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نوافل کا احتمام کرنے والوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا یہ بھی پوچھے گا کہ کیا میرے بندے نے نفل نمازیں ادا کی ہیں کی نہیں کی ہیں چنانچہ اگر نفل نمازیں بندے کی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا اس طریقے سے بندے کی عبادتیں مکمل طور سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں گی اور مکمل اور بھرپور انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام عمال میں ان عبادتوں کو لکھ دے گا لیکن یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جبکہ مومن بندہ اللہ کا نیک بندہ نوافل کا احتمام کرے نوافل کو ادا کرے اور نوافل کا کسرت سے احتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے اندر جبکہ انسان بہت ہی مجبور حالت میں ہوگا اور پائی پائی کا محتاج ہوگا اور انسان بھاگا بھاگا فیرے گا ایک دوسرے کے پاس ایسی صورت میں ہمارے لیے جو معاون چیزیں ہوں گی ہمارے کام آنے والی جو چیزیں ہوں گی وہ نفل نمازیں ہیں اور ان نفل نمازوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آخرت میں ہونے والی ہماری دنیا میں فرض نمازوں میں ہونے والی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں